ہماری قوم کے بس میں ہو تو لال قلعے پر پرچم نہرہ ہیں ٹھیک ہے جس طرح مغلیہ سلطنت میں تھا یہ خود کو مغل سمجھتے ہیں ان کا بس چلے تو انڈیا کو قبضہ کر لیں ٹھیک ہے ایسا ہی ہے نا تو انڈیا کے اوپر قبضہ کر لیں یہ کہتے ہیں کہ جی بنگال ہے ہم ہیں تیس کروڑ جو مسلم ہیں ان کو اکثر یہ تانہ دیتے ہیں تم لوگ انڈیاں ہو تم لوگ وہاں جی کیسے رہے ہو ٹھیک ہے ملب جہاد کریں پھر ہم بھی ساتھ ہو جائیں ہمارا بس نہیں چل رہا یہ تو بہت زیادی کی بات ہے کشمیر ہمارے ویسے ہے کیونکہ کون کرے گی کشمیر ان لوگوں کو کانے دے پھر ہم پتاتے ہیں کشمیر کس کا ہے آئی تو نہیں رہے یہی تو مسئلہ ہے آئیں گے نہیں تو بتائیں گے کیسے ڈر رہے ہیں نا بیسے ڈر رہے ہیں وہ پھر خاربازی کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے ہماری پاکستان میں جو زیادہ دن با دن اچھی گروہد کی وجہ سے وہ خاربازی کی وجہ سے ان کی جو بی سی سی ہے وہ اس وجہ سے نہیں آرہی لیکن ان کا کوئی تہوار اور سکھو جو بابا گروہ نانک ہے تو باغی آتے ہیں کہ ہم نے پاکستان جانا ہے پاکستان جانا ہے تو ہمیں پلیس دی جائے ان کو اب ان کے آپ کوئی بھی انٹرویو نکال لو کسی بھی چینل پر دیکھ لو کہ ہمیں بہت مزہ آیا ہے ہمیں بہت مزہ آیا ادھر آگئے ایسا ملک جس کے خلاف ہم نے تین جنگیں لڑی ہیں ٹھیک ہے ہمیں جھوٹ بولا گیا کہ سکسٹی فائیو کی جنگ انڈیا نے لڑی تھی وہ لاہور پہ قبضہ کرنا چاہتے لاہور کے وہ قریب آگئے تھے قبضہ کرنا چاہتے تو کر لیتے ہمارا آپریشن یہ تھا کہ ہم کشمیر کو وہ کرنا چاہتے ہم نے وہ ہائی ویٹ توڑ دیا تھا اس کے بعد ان کی جو آرمی ڈیپلائیمنٹ ہے وہ آ گئی مطلب اتنا ٹائم نہیں لگایا ٹھیک ہے تو سیونٹی ون میں ویسے بنگلہ دیش کی وجہ سے وہ ہوا کارگل بھی ہم نے خود کی تھی بہت دکی ہے کیونکہ ہم اس کے لئے انویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ چیئرمن کو دیکھ اس کے لئے سٹیڈیم سٹیڈیم نے کروا رہے ہیں کیونکہ ہمارے لئے ہم خود کرکٹر ہیں سمجھ رہے ہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت خود دکی ہے بہت زیادہ یعنی کشمیری انڈیا کے ساتھ مل گئے ہیں جی بالکل تو پھر کشمیر انڈیا کا ہوا نہیں ہوا ہم انہیں نہیں دیں گے یعنی کشمیری جہاں مرضی جائیں ہمیں کشمیر چاہیے جی چاہیے کشمیر کا لینڈ چاہیے یا کشمیری چاہیے ہمیں کشمیر چاہیے سارا ہمیں سارا کا سارا کشمیر چاہیے وجہ کیا ہے اس کے یہ ہماری زدہ ہے یہ زدہ ہے وہ پاکستان اوکوپائٹ کشمیر میں نہ کروایا جائے دوسری جانب انڈیا میڈیا کا کہنا ہے کہ وہ ملک جو ہمارے ملک میں آ کے دہشت گردی کرے ہمارے لوگوں کو مارے کشمیر میں ظلم و بربریت کرے وہاں جا کے ٹیم انڈیا کو نہیں کھیلنا چاہیے اس سارے معاملے پر پاکستانی عوام کا کیا رد عمل ہے آئیے جانتے ہیں جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے تو سی او کے بہت بڑے ممبرز یہاں پہ آئے جائے شنکر بھی آئے تو مسئلہ سیکیورٹی کا نہیں ہے کہ ان کی ٹیم آئے گی اور ان پہ گولیاں ہو جائیں گی اور پاکستان انسیف ہے مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کو ڈپلومیٹیکلی آئیسولیٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی بھی بڑا پلیٹ فارم ہو تو وہاں پہ انگیج نہیں ہوتے انٹریکٹیو نہیں ہوتے یہ نرندر مودی کی پالیسی ہے جب سے آپ کو پتا ہوگا افغانستان گئے ہوئے تھے اور نواز شریف سے ملنے کے لئے آئے تھے تو اس کے بعد سے کوئی اٹیک فغیرہ ہو گئے تو اس کے بعد انہیں کہا کہ پاکستان کے بارے ہماری یہ پالیسی ہوگی کہ یہ جیسے اگزسٹ ہی نہیں کرتا ہم دنیا کے ساتھ کمپیٹ کریں گے پاکستان سے ہمارا کوئی مقابلہ نہیں ہے کوئی اپسیشن نہیں ہے ٹھیک ہے پاکستان اپنی موت آپ مرے گا یہ ہو گیا دوسرا پاکستان سے کوئی تجارت نہیں کرنی ملہب نرندر مودی کا یہی پلان ہے کوئی تجارت نہیں کرنی ان کے ساتھ انگیج نہیں ہونا پاکستانی ایکٹرز ایکٹرز اور میوزیشن جو ہیں جاتے آتف اسلم ہو گئے رہت فتیلی خان ان کے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں کرنا ملہب آئیسولیٹ رکھنا ہے لیکن یہاں پینا میں آپ کی انفرمیشن میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گی سائم شاید آپ کو پتا نہیں ہے کہ ہماری گورنمنٹ نے پچھلے پانچ مہینوں میں انڈیا سے دو سو پینسٹھ ملین ڈالر کی ٹریڈ کی ہے اور وہ بھی امپورٹ کی ہے سامان اور انڈیا نے بدلے میں ہم سے ایک کرپے کا سامان نہیں لیا اور یہ خبر بڑے سور سے نکل کر سامنے کہ ویسے تو ہم نے کشمیر کو لے کے دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے ٹریڈ بند کی ہوئی ہے لیکن چھپتے چھپاتے دو سو پینسٹھ ملین ڈالر کی ہم نے انڈیا سے امپورٹ کی ہے یہ امپورٹ ڈیریکٹ ہی ہے یو اے کی تھرو کی ہے یا کس طرح ہے مجھے یہ آئیڈیا نہیں ہے یہ مجھے بھی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن دو سو پینسٹھ ملین کی ٹریڈ ہوئی ہے انڈیا کے ساتھ ویسے ٹریڈ ہو رہی ہے میرا ایک دوست ہے جو برائیڈل ڈریس سیل کرتا ہے ٹھیک ہے تو انڈیا لوگوں کو جب وہ سیل کرتا ہے وہ یو اے کی تھرو کرتا ہے تو اس طرح کی ٹریڈ ہو رہی ہے مگر ڈیریکٹ ٹریڈ میرے خیال میں نہیں ہو رہی ہے ڈیریکٹ ٹریڈ جو ہے نا وہ بین ہے اب یہ کیا کہنا چاہیں گے یہ چیمپئن ٹروفی کو لے کر جو پاکستان میں ہو رہا ہے جو انڈیا پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے آپ کو پتہ دو مہینے بعد چیمپئن ٹروفی ہے ہم نے بارہ سو اسی کروڑ روپیہ لگایا اور ساڑھے سا سو کروڑ تو صرف کذافی سٹیڈیم میں لگایا اور انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم نہیں آئیں گے ایسا ملک جو ہمارے ملک میں آ کے دہشتگردی کرے ہمارے لوگوں کو مارے کشمیر میں ظلم و بربریت کرے پاکستان اوکوپائٹ کشمیر پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہوا ہے ہم وہاں کھیلنے کیوں جائیں کشمیر کہاں سے آیا چیمپئن ٹروفی میں پہلی بات تو یہ ہے کہ سپورٹس کو سپورٹس کے طور پر لینا چاہیے اس میں کوئی جنگ نہیں ہوتی کنٹریز کی آپس میں جو سوشل انٹریکشن ہے جو عوام کی سپورٹس کی یہ ہونی چاہیے اس میں جنگو کو بیچ میں نہیں لانا چاہیے مگر یہ تب ہوتا ہے یہ چیزیں کی بھی گئیں تھی علی زفر گیا تھا آتف اسلام وہاں پہ پرفارم کرتے تھے ہمارے ایکٹر ہیں فواد خان مظلہ آپ نے دیکھا کہ مشرف کے ٹائم پہ کافی انگیجمنٹ ہو رہی تھی ٹھیک ہے ان کی منسٹریز ہوتی ہیں جو سوشل انٹریکشن کو بڑھاتی ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ مطلب نفرت کم ہوتی ہے مگر میرا آپ سے سوال ہے کہ کیا پاکستانی ٹیم اسرائیل کی کرکٹ ٹیم ہو وہاں کھیلنے جائے گی کبھی نہیں تو جو دشمن ہوتا ہے وہ دشمن ہوتا ہے اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا دشمن کو آئیسولیٹ رکھنا ہوتا ہے ٹھیک ہے ہاں اسی او کی بات ہے وہ ایک ریجنل تھی ٹھیک ہے وہاں پہ انڈیا کا سٹانز کچھ اور تھا وہاں پہ چائنہ بھی تھا بڑے بڑے مطلب کنٹریز تھے تو جہاں تک ایک سپورٹس کے ایونٹ کی بات ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ آئیں گے آپ نے کہا کہ انڈیا پاکستان کو آئیسولیٹ کرنا چاہتا ہے ہم نے بھی تو اپنی فورن پالیسی اس طرح کی نہیں بنائی ہوئے کہ ہم دوسرے ممالک کے ساتھ بنا کر رکھیں کہیں نہ کہیں غلطی اور خامیہ تو سائم ہماری بھی ہمیں یہ ماننا پڑے گا ایسا ملک جس کے خلاف ہم نے تین جنگیں لڑی ٹھیک ہے ہمیں جھوٹ بولا گیا کہ سکسٹی فائیو کی جنگ انڈیا نے لڑی تھی وہ لاہور پہ قبضہ کرنا چاہتے لاہور کے وہ قریب آ گئے تھے قبضہ کرنا چاہتے تو کر لیتے ہمارا آپریشن یہ تھا کہ ہم کشمیر کو وہ کرنا چاہتے ہم نے وہ ہائیویٹ توڑ دیا تھا اس کے بعد ان کی جو آرمی ڈیپلائمنٹ ہے وہ آ گئی مطلب اتنا ٹائم نہیں لگایا ٹھیک ہے تو سیونٹی ون میں ویسے بنگلہ دیش کی وجہ سے وہ ہوا کارگل بھی ہم نے خود کی تھی ٹھیک ہے مشرف نے وہ کیا تھا اس کا ایک ایڈوینچر تھا ایکسپٹ کر لیا تو جس ملک کے خلاف ہم نے تین جنگیں لڑیوں جس ملک سے ہم نے کہا ہم تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتے سنچری سے اکٹھے رہ رہے تھے اس ملک سے یہ توقع کیوں کریں گے ان کی ٹیم آئے اور ہمارے ہاں سپورٹس ملک کرکٹ کھیلے یہ توقع نہیں رکھنی چاہیے اب بات یہ ہے کہ اسی عام پاکستانی سے پوچھ لیں مطلب جب ریل گراؤنڈ کی ریالیٹی ہے آپ پوچھیں گی نا ہم لوگوں سے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ ہماری قوم کیا چاہتی ہے ہماری قوم کے بس میں ہو تو لال قلعے پر پرچم نہرہ ہیں ٹھیک ہے جس طرح مغلیہ سلطرند میں تھا یہ خود کو مغل سمجھتے ہیں ان کا بس چلے تو انڈیا کو قبضہ کر لیں ٹھیک ہے ایسا ہی ہے نا تو انڈیا کے اوپر قبضہ کر لیں یہ کہتے ہیں کہ بنگال ہے ہم ہیں تیس کروڑ جو مسلم ہیں ان کو اکثر یہ تانہ دیتے ہیں تم لوگ انڈیاں ہو تم لوگ وہاں جی کیسے رہو ٹھیک ہے ملک جہاد کریں پھر ہم بھی ساتھ ہو جائیں ہمارا بس نہیں چل رہا تو جہاں پہ یہاں تک بات چلی گئی ہو اتنی ساری ڈیویین ہو ہیٹریڈ ہو اور پیچھے ہسٹری بھی ہے کہ بٹوارہ وغیرہ ہوا اتنی ساری خون خرابہ ہوا تو اس طرح کہ پھر آپ امن کی بات کریں بھائی چہرے کی بات کریں وہ آ کے کرکٹ کھیلیں کولی ادھر کذافی سٹیڈیم ہو ہم اسے دیکھیں یہ پاسیبل نہیں ہے دیکن سائم یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کشمیر کے لیے ہم سیونٹی ایٹ ہیئر سے جو ہے پانچ فروری کی چھٹی منا رہے ہیں جس کشمیر کے لیے ہم انڈیا کے ساتھ تعلقات بگاڑ کے رکھے ہوئے ہیں وہ کشمیر کیا پاکستان کے ساتھ الہاق کرنا چاہتا ہے سوال یہاں پہ یہ ہے عبداللہ فاروق جو کہ کشمیر سے ایک سیاسی پارٹی کے لیڈر ہیں سیاسی پارٹی کے رہنمائے ہیں انہوں نے پچھلے دنوں سٹریٹ فارورڈ یہ بات کی ہے کہ خدارہ ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں اگر کشمیر نے پاکستان بننا ہوتا تو سیونٹی ایٹ یئرز میں بن گیا ہوتا اگر کشمیر سیونٹی ایٹ یئرز میں پاکستان نہیں بنا تو آگے بھی نہیں بنے گا آپ پاکستان پہ دیکھیں ہمارے حال پہ ہمیں چھوڑ دیں آپ کے ملک میں کیا ہو رہے ہیں اپنے ملک کی معشیت بہتر کریں اپنے ملک کی ترقی کریں ہم جو کر رہے ہیں ہمیں کرنے انہوں نے بولا عبداللہ فاروق نے بولا کہ پاکستان دہشت اردی کروا رہا ہے جمہو کشمیر میں اور یہ ایک کشمیر ہی اٹھ کے بات کہہ رہا ہے آپ کشمیر کی بات کرتی ہیں بلوچستان کی وہاں پہ مردم شماری کریں لوگوں کی رائے لیں کونسنسس لیں کیا وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں پتھان اور پنجابی کے کلیشز آپ کو پتا ہے قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد میں دو ریجنل ایتنک جو سٹوڈنٹ آرگنیزیشن تھی ان کے درمین کلیش ہوا تیس بندیں مر گئے میڈیا پہ نہیں آیا جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بنگالی بہت اچھے تھے